بچے آج کل جب دسویں کے بعد ٹینٹھ کے بعد آگے وڑھتے ہیں ان کا بھوشہ تیہ کرتا ہے ہوسن میں کہ آپ میڈیکل کی طرف جاؤگے آرٹ کی طرف جاؤگے وہاں فوج کے اندر جاؤگے پولیس کے اندر جاؤگے ایس ایسی کے اندر جاؤگے آئی آئی ٹی کروگے ڈوکٹر بنوگے بزنس کروگے یعنی کس فیلڈ کے اندر آپ کو جانا ہے ٹینٹھ کی نیرنے شروع ہو گیا گھر والے کیا کرتے ہیں کچھ گھر والوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کرانا کیا ہے کس دشاں میں لے کے جانا ہے کیا کرنا چاہیے یہ کوئی ڈیسیزن ہی ہوتا ہے وہ کیا مانتے ہیں ان کے آس پاس کے چار لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں وہاں جو کی چاروں اور لگ لگ اپنی رائے دیتے ہیں کی لڑکے کا یہ کرا دے لڑکے کا وہ کرا دے ایسے لڑکی کا کروا دے ایسے وہ کروا دو وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنی رائے کے انوسار اس کو بول دیتے ہیں وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ سب صحیح صلاح دے رہے ہیں اور ان کی مان کر کے گھر آ کر کے بچوں کو وہی بول دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے بیٹا یہ کرنا ہے بیٹی بول دیتا ہے کہ میرا بچہ اب یہ کرے گا بچے کو کچھ اور پسند ہوتا ہے وہ سے اس کی پسند نہیں پوچھتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کس فیلڈ میں جانا ہے نہیں پوچھتا بس بول دیتا ڈیسیزن سنا دیتا یہ کرنا ہے بچے کو بچے کا نئے ٹیلینٹ دیکھتا ہے نہ اس کی روچی دیکھتا ہے کس فیلڈ میں ہے نہ اس کا دماغ دیکھتا ہے کس فیلڈ میں چل رہا ہے نہ اس کی پکڑ دیکھتا ہے بس اٹھائے اور ڈال دیا اس فیلڈ میں بچے کی ناروچی ہو پاتی نہ بچہ ان پوستکوں کو سمجھ پاتا اور جو امید لگاتے ہیں وہ نہیں کر پاتا جو سوچ ہوتی ہے جو چاہت ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی جو کوشش ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی اور وہ دیرے دیرے اس کی نیند گائب ہونے لگتی ہے پھر اس کو ٹوشن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ایک ایڈمی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے وہاں وہ پہلے دوستوں کے ساتھ گلتا ملتا ہے پھر ان سے بھی دور ہونے لگتا ہے اس کو وہ ٹوپک نہ کلیر ہوتے نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ یہ چیزیں ان کی دماغ کے اندر سیٹ ہو پاتی ہیں کیونکہ اس کا فیلڈ کچھ اور تھا اس کی چاہت کچھ اور تھی ڈال دیا کہیں اور جیسے ڈاکٹر بنانا ہو اس کو ڈاکٹر کی جگہ آئی آئی ٹی میں ڈالنے کے لیے پریاض کیا جائے آئی آئی ٹی کروانی ہو اس کو آرٹ میں ڈالنے کا پریاض کیا جائے آرٹ کا ویدیارتی ہے اس کو کومرس میں ڈال دیا جائے جس پرکار سے روچی ہو ویٹرنری ڈاکٹر بننے کی اور اس کو ڈال دیا جائے پائلٹ بننے کے لیے اس کا دھیان کہاں رہے گا اس کا دھیان ائرکرافٹ ڈانے میں نہیں رہے گا اس کا دھیان جانوروں میں رہے گا کہ میں تو وہاں ڈاکٹر ہوتا میرا تو یہی روچی تھی اگر کوئی ائرکرافٹ اڈانے والے کو جانوروں کے ڈاکٹر کے اندر ڈال دیا جائے یا آئی آئی ٹی کے اندر ڈال دیا جائے وہ کیا کرے گا ہم امیدیں زیادہ کرتے ہیں بچے کے نزدیک نہیں ہوتے دوری بہت ہوتے ہیں بچے کے ساتھ کہ لڑکے کے ساتھ تو پتا بولنے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ کیا بولو اس کو بس فینسلا ڈیسیزن سنا دیا جاتا ہے یہ کرنا ہے وہ بولتا بھی ہے نہیں کروں گا میں یہ میرا یہ فیلڈ نہیں ہے میری روچی نہیں پھر بھی کچھ بھی ہو یہ کرنا ہے فائنل ڈیسیزن وہ پریاس کرتا ہے بچارہ کوشش کرتا ہے بار بار فیل ہوتا ہے ٹیسٹ نہیں نکل پاتا پیپر کلیر نہیں ہوتا ریزلٹ نیگٹیو رہتا ہے وہ ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے گھر والے سوچتے ایک سال اور ڈال دیا جائے اس کو اب کی بار کر دے گا دوسری بار ریزلٹ اور کمزور ہوتا ہے کیونکہ روچی کے انسار کاریے نہیں نا جتنا آگے بڑھے گا اس سے زیادہ پیچھے اٹھے گا روچی کے انسار کاریے ہی نہیں ہو رہا اور جب تک روچی کے انسار کاریے نہیں ہوگا تو دل سے کام نہیں ہوگا اور دماغ بھی کام نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ گھر والوں سے بھی بھاگنے لگتا ہے کچھ نسے کی لطمیں پڑ جاتے ہیں کچھ سب کچھ چھوڑ کر کے اسوسائیڈ میں چلے جاتے ہیں کتنا گمبیر وشے ہے یہ بہت گمبیر وشے ہے کہ ہم اس سٹیج کے اوپر اپنے بچوں کے ساتھ مطرتہ کا ویبھار نہ کر کے ایک مالک اور سرونٹ کی طرح سے ویبھار کرتے ہیں اور اپنے ڈیسیزن سنا دیتے ہیں سب کے گھروں میں چل رہا ہے یہ سب کے بچوں کی یہی حالت ہے جب وہ ڈیپریسن میں جاتے ہیں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کو ٹائم دیتے ہیں میں دیکھتا ہوں کچھ بچوں کو وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ممی کے ساتھ پپا کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ہوتا بات کتنی ہوتی ہے پانچ منٹ دس منٹ کی مجھے بات کرنے اکل کرتا ہوں بیٹا میرا اچھا بیٹا پڑھائی پہ دیان دو ادھر ادھر کی باتوں کو مت سوچو گھر کے بارے میں ٹینسن مت لو کوئی ٹینسن نہیں چاہیے مجھے وسا ریزلٹ چاہیے بیٹا ریزلٹ آپ سے بہت امیدیں کی ہیں میں نے بہت زیادہ امیدیں ہیں میں امیدوں کو توڑنا نہیں چاہتا آپ میرے سپنوں کو نہیں توڑوگے یہ لائنیں ریپیٹ ہوتی ہیں بار 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 یہی چلتا ہے وہ بولنے سے ججکنے لگتا ہے اس کی چانے لگتا ہے وہ نہ کھل کر کے بول پاتا نہ سپنوں کو بول پاتا نہ اپنے فیلڈ کے ویشے کے اوپر بات کر پاتا اور کیا ہوتا ہے اندر ہی اندر اندر ہی اندر کمجور پڑنے لگتا ہے آتم ویشواس کمجور ہو جاتا ہے نہ پڑھائی میں دھیان لگتا نہ گھر میں دھیان لگتا نہ گھیل میں دھیان لگتا نہ شریر کا دھیان رہتا اور آپ آج کل بہت کیس دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ چت سے کود گیا پنکے سے لٹکا ملا اس نے جہر کھا لیا اس نے اس کو مار دیا وہ کولیج سے بھاگ گیا وہ گائب ہو گیا اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا اوشٹل سے بھاگ گیا گھر سے بھاگ گیا گائب ہو گیا بچہ میں وہ بول رہا ہوں جو آج کل چل رہا ہے جو میرے ساتھ ہو میرے پاس لوگ یہ سمجھیں ہی لے کر کے آ رہے ہیں تو اس کے اوپر جب آپ کام کرو گے تو سمادھان کیا ہے آپ اپنے بچے کے ساتھ اٹیچ ہوگر کرو میترتہ کا ویوہار کرو ان کی خوشی ان کی روچی جانو بیٹھ کے پیار سے بات کرو ان کو ٹائم دو آپ ان کو سمجھو ان کے جو ویچار ہیں ان کو پکڑو جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کی سہائتہ کرو کوئی بھی فیلڈ کمجور نہیں ہے کام کسی بھی اکچھتر میں کیا جا سکتا ہے بس روچی ہونی چاہیے ایک بڑا سپنا ہونا چاہیے ایک بڑا لکسے ہونا چاہیے ایک بڑی تیاری ہونی چاہیے پیرنٹس کا سپورٹس ہونا چاہیے کیونکہ سپورٹ ہے ہمارے ساتھ پورا ساتھ کھڑے دکھائی دینے چاہیے کہ چل بیٹا ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ رزلٹ دیکھو ہر فیلڈ کے اندر ہر فیلڈ کے اندر سب اکچھتر کوئی بھی اکچھتر یہ نہیں کہہ سکتے اپنے آپ میں کمجور ہے چائے کھانہ بنانے کا ہی اکچھتر ہو بومے میں دیکھو آپ ٹیفن والوں کو کیا حالت ہے کتنا کماتے ہیں وہ لوگ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیجی آپ سب کی سب کچھ آج اگر کسی کے اوپر بھی پلان بنا کر کے کام کیا جائے تیاری کی جائے اس کا رزلٹ الگ ہی ہوگا تو مطرورت بھی بھار کرو ساتھ کڑے نظر آؤ پیار دو ٹائم دو مدد دو اور جیسے وہ باہر پیار کھوزتے ہیں وہ گھر میں ہی دو جب گھر میں سب چیزیں مل جائیں گی انہیں باہر نہیں جانا پڑے گا اور آپ کے بچے اپنے بن کے رہیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے اور بچوں کی چہرے کے اوپر جب آپ وہ مسکان دیکھو گے خوشی دیکھو گے اسے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے کامیابی بھی اور خوشی بھی دونوں چیزیں ایک ساتھ مل رہی ہیں تو آپ بچوں کو اور کیا امید کرو گے آپ بچوں سے جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوگے تو وہ آپ کے ساتھ ہر ٹائم پہ ہر پل کے اوپر کھڑے ملیں گے موسیقی